میں ہوں تارک چودری ڈی جی ایف لائف سٹاک چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ گائے ہماری جو بچھلی ہے یہ سیل ہوگی ہے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے امجد سلطان وہ ان کو انہوں نے پرچیز کیا ہے لندن میں بیٹھے ہی پسند کی ہے اور یہ اس کو لے کے جائیں گے بھی جہلم میں اور جہلم کے پاس ایک سٹاپ آتا ہے سموئی وہاں پہ تو یہ اس کو اب جو ہے وہ خلاپ علاقے ماشاءاللہ بلکل تیار کر لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ہے بھی خوبصورت بچھلی اور امجد سلطان بھائی کا ہم پھر ایک بار سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈی جی آف لائف سٹیک چینل کی اوپر جو اعتماد کیا ہے ٹرسٹ کیا ہے تو ہماری پوری ٹیم ان کا شکریہ ادا کرتی ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ لوڑ ہونے کے لیے گھاڑی پہ جا رہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو خیریت اور تاندرستی سے جو ہے وہ اپنے مقام پر پہنچنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو دوست ہمارے لے کے جا رہے ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ ان کے مقدروں میں اس کا دودھ پینا بھی نصیب کرے اس کو رکھنا اس کے جو بھی شوق ہیں اللہ تعالیٰ پورے کرے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں لوڑ ہو چکی ہے اور یہ ہے گاڑی کا نمبر اٹھانویں ستاون ایم این ٹی یہ جائے گی ابھی جہلم کے لیے تیار ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی گاڑی کے اوپر ہم زیادہ بیٹی ہیں اس کے علاوہ دو تین اور بھی ہیں یہ جہلم والی سائیڈ کو یہ گاڑی زیادہ کور کرتی ہے اگر مال تھوڑا ہو تو یہ رہداری آگئی ہے یہ دیکھیں اور یہ رہداری اس لیے بنوائی جاتی ہے تاکہ راستے میں پٹرولنگ پلیس یا کوئی بھی دوسرے سرکاری ادارے جو ہیں وہ ڈرائیور کو پریشان نہ کریں کہ چوری کی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ مسئل ہو تو اس کے اوپر پھر جو ہمارے نمبردار وغیرہ ہوتے ہیں ان کی مور لگی ہوتی ہے تصدیق شدہ ہوتا ہے تو یہ ہونا بھی چاہیے اور جب ہم صوبے سے باہر بیجتے ہیں جس طرح کے ایک سر آپ ہماری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں ہم کے پی کے میں سندھ میں جاتا ہے مال تو ایسی صورت میں پھر ہمیں جو ہے وہ مقامی عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے وہاں سے تصدیق کروا کے دی جاتی ہے تو وہ زیادہ تھنٹک ہوتی ہے تو یہ ہیں ارشاد بھائی اور یہ ابھی ماشاءاللہ تیار ہیں جانے کے لئے تو عمز سلطان بھائی کا ایک بار سے